یہ مبارک بادیاں، یہ آپس میں گلے ملنا، یہ معانتے کرنا، یہ تمام چیزیں کس خوشی میں ہم کر رہے ہیں، ہم کس چیز سے مبارک باد دے رہے ہیں، ایک گزر سے متاعتہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ دوسرے سے معانتہ کر رہے ہیں، گلے ملنا ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبارک باد تیس خوشی کی ہے، کیا یہ خوشی اور مبارک باد اور یہ آپس میں گصافیہ کرنا یا گلے ملنا، اس بات کی خوشی ہے کہ خدا مد مطعال نے ہمیں ایک مہینے تک ماہ مبارک رمضان میں کھانے پینے پر پابندی لگا رکھی تھی، اب چونکہ یہ پابندی ہم سے اٹھا لی گئی ہے ہم اس لیے مبارک باد پیش کر رہے ہیں، یہ یہ کہ ہمیں جو چونکہ سہر میں اٹھنا پڑتا تھا، دیدہ ہماری خراب ہوا کرتی تھی اور اب ہم کو سورہ بھی کرنے تک موقع مل گیا اور تمہارا ہم سے سوئیں گے کہ یہ مبارک باد، کہ یہ خوشی ہے اس لیے ہیں، اگر آپ یہ کہیے گا کہ خدا مد مطعال نے چونکہ ہمارے اوپر ماہ مبارک رمضان میں دن میں کھانے پر پابندی لگا رکھی تھی، ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، تو ہم میں اور ایک حیوان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم اپنی کامیابی اور اپنی فلاہ اسی میں جانتے ہیں کہ دن بر کھاتے کھٹے رہیں اور اپنی کامیابی کو اسی بھی منحصر کر دیں کہ ہماری کامیابی فقط اور فقط دن میں کھانا پینا ہے، تو ہم میں اور ایک حیوان میں کیا فرق ہوگا؟ اگر فقط اور فقط ہم اپنی پیٹ کی آگ بھلانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، تو یہ کامیابی کونسی کامیابی ہے؟ ایک حیوان بھی ہمیشہ فقط اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کلاش اور سائی اور کوشش کرتا ہے، تو ہم میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر ہم فقط اور فقط اسی کو خوشی مانتے ہیں کہ اب ہم کو سہر میں بیدار نہیں ہونا پڑے گا، چونکہ خدا مند مطال میں مہم مبارک رمضان میں ہمارے لئے یہ سختی آیت کر دی تھی کہ تم کو سہر میں اٹھنا ہی پڑے گا، ہم اٹھ رہے تھے، اب ہم کو آرام ہو گیا ہے جب تک چاہیں گے سویں گے، جبکہ بندہ اس بات سے غافل ہے کہ خدا مند مطال نے اگر تمہارے اوپر سہری کرنا مستحق کار دیا تھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ نماز بھی واجب قرار دی تھی، اگر تم سہر کے لئے نہیں اٹھتے ہو، یہ تم پر لازم ہے کہ دوسرے ایام محمد رمضان کے علاوہ تم نماز کے لئے واجب ہے کہ بیدار ہو، اب اگر انسان یہ بھی بہانہ کرے کہ ہم نماز کے لئے نہیں اٹھ سکتے، تو یہ خدا کے مقابلے میں سراسر نافرمانی اور خدا کے مقابلے میں سراسر کفر اکسلوات محمد محمد